مہا پنچایت آپ کے ایک سروے میں اکھلیش یاداؤ مائیواتی پر بھی جاتی کا ٹھپا مارا گیا ہے اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ تو ایسے نہ تھے تو چرچہ اسی پر آج کی آپ آپ نہیں رہ گئے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے سواغت سر آپ کا اور ایک مجبود پینل ہمارے ساتھ جڑے گا دراصل پچھلے کئی ہفتوں سے اتر پردیش میں جاتی کی راجنیتی کو لے کر سیاسی جنگ کی ستتی ہے اور اکھلیش یاداؤ مائیواتی کانگریس سمیت برہمر جاتی کو لے کر کافی مخر دکھائی دی ایسے میں فونٹ پر کیے جا رہا ہے اس سروے سے ایک نئی سنسنی پھیلی ویسے سروے تو کئی دیکھیں اور سنیں لیکن آپ جیسا نہیں چرچہ اسی پر مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیت پوری جی پر وقتہ بی جے پی ونش راس دووے جی نیتا آم آدمی پارٹی امکار ناس سنگ پر وقتہ کانگریس تھوڑی دیر میں جڑیں گے بیبیک شاہدہ زی پر وقتہ سماجبادی پارٹی بکرم راو راجنیتک وشلے سرک ہمارے ساتھ ہے ہمیتاپ جی چرچہ کی شروعات کریں گے بی جے پی تو سرکار میں ہے سر اسے تو سوال جواب ہو سکتا ہے لیکن یہاں کھلیش یاداؤ پر یاداؤ اور بہن جی پر جاتاؤ کا ٹھپا لگا دیا گیا بس سوال یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں تھے یہ دیکھیں سربے ٹھیک ہے سربے ہونے چاہیے جنتا کی رائے آتی رہے لیکن کسی بھی سربے کا یہ وشے ہو کہ بھائی پھلا جاتی بادی تھے پھلا جاتی بادی تھے پھلا اس جات کے تھے پھلا اس جات کے تھے یہ مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں اس بات پر سربے ہو کس سرکار نے وکاس کیا کس نے نہیں کیا کس سرکار کے کارکال میں بھشتہ چار رہا کس کے میں کم رہا آپ ایک شکرت کس سرکار کے کارکال میں سواست سیواؤں کی اسثتی کیسی رہی بجلی کی اسثتی کیسی رہی سڑکوں کی اسثتی کیسی رہی روجگار کی اسثتی کیسی رہی پولیس ویبستہ کیسی رہی کانون ویبستہ کیسی رہی مجھے تے ان وشیوں سے کچھ حل ہوگا جنتا کا کچھ سمادھان نکلے کا اس کی پیڑا کا کون جاتیبادی ہے ہر آدمی دوسرے کو جاتیبادی بتا رہا ہے کہ اب میں تو جاتیبادی نہیں ہوں لیکن پڑوسی ہیں پڑوسی کر ہم تو نہیں لیکن ہمارے بھگل والے ہیں اب وہ ہیں دو ہی لوگ ایک دوسرے پر جاتیبادی کا ٹھپا لگا رہے ہیں تو یہ تو ہری انامت ہری کتھاں انامتہ جیسی بحث ہے اور یہ لوگ تانترک بیوستہ کو اور نچلے پائیدان پر لے جاتی ہے اس طرح کا ڈسکورس اس ڈھنکی بیماریاں جب جب راجنیتک دلوں میں آئیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئیں جب جب آئیں تو کسی بھی سروے سے بہت پہلے جنتہ نے سمجھ لیا جنتہ کو سمجھنے کے لیے سروے نہیں چاہیے یہ نیتاؤں اور ادھکاریوں کو شگل ہے بکرم راو صاحب کو یاد ہوگا یہ تو جیل سے چھوٹے ہی تھے تب ستترم کوئی سروے ہوا تھا نہیں کوئی سروے نہیں ہوا تھا پرینام کیا آیا اتر بھارت سے کانگریس بہشکرت ہو گئے اندراجی چناؤہار گئیں سنجے گاندھی چناؤہار گئے بنشیلال چناؤہار گئے اوم مہتا چناؤہار گئے جنتہ جھانتی ہے کون کتنے پانی میں کھڑا اس کے لیے یہ گنڈگی پھیلاو ابھیان مت کرو کوئی جو بھے بھوک اسکشہ برشتہ چاری جو تمام بنیادی مسئلے ہیں ان پر جنتہ کو کس نے اپنے بچنوں کیا پالن کیا جنتہ کے لیے کس نے نہیں کیا اس پہ سروے ہو تب بھی مجھے لگتا ہے ایک اچھا وشے نکل کر آئے گا کس کے راج میں بجلی کی بیوستہ کیسی تھی تھانے ٹھیک تھے کے نہیں تھے وہاں روپیا پیسہ تو نہیں چلتا ہے لکھائے لکھانے کے لیے اسکولوں میں پڑھائی لکھائی کیسی میڈے میل کی بیوستہ کیسی بچوں کو بستہ اور ڈریس کی بیوستہ کیسی جوتے موجے کی بیوستہ کیسی ہزاروں وشے ہیں لیکن دوربھاگ یہ ہے بھارت کی راج نیتگا اور اترپدیش کی راج نیتگا کہ جو پولٹیکل ڈسکورس ہے وہ اتنے نمرتب مستر پر آکے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہرنا لگے نہ فٹ کر ہی رنگ چوکھا آ جائے اس میں کوئی محنت نہیں کرنی بھائی پانی بجلی سڑک کسی بھی مدے پر بات کروگے تو اس کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے ہندو مسلم اور جات یہ دو ایسے تابیج ہیں جب چاہے جو چاہے مفت تمہیں گلیم لٹکا لے اور آنند لے دو ہندو مسلم اور اسی دوڑا ہے پاکستان بھی جوڑ لو ہندو مسلم میں وہ بھی سپلی مینٹری ہے اور جات اور خوب کھیلو نردوند بینہ کسی لاغت کے پورا بیاپار چلائی ہے کوئی لاغت نہیں نہ اسکول کی چرچہ آئے گی پھر سامنے نہ اسپتال کی آئے گی نہ سڑک کی آئے گی نہ تھانے کی آئے گی کیوں؟ کیونکہ بشے تو تھاکوروامن پر آ گیا اگر پچھڑے پر آ گیا ڈالیت ورسیز یادو یادو ورسیز ڈالیت پر آ گیا یا ہندو اور مسلمان پر آ گیا بڑی سکھری بات ہے اور جب اسے یہ ڈسکورس ہوا ہے اس کی بیس مدب سب سے بری سفرر جو کوئی رہی وہ کانگریس رہی اس کی تو جھوپڑی اُڑ گئی اسی لہر میں پارٹی ہی رساتلم چلی گئی یہ سمجھ ہی نے پائے سنامی کدھر سے آئی کدھر چلی گئی بھارت کے راجلیتی کی تحاس پر جو لوگ شود کریں گے وہ اس میری بات سے سہمتی جتائیں گے آنے والے سمجھ میں کہ اسی لہر نے کانگریس کو کچھ ان کی اپنی کمیاں بھی تھی یہ بھی ہے سچ ہے لیکن کمیاں اتنی بھی نہیں تھی کہ ہاتھی جو تھا بھارت کی راجلیتی کا جس کو فینٹم بولتے ہیں جو ہاتھی تھا انڈین پولیٹکس کا وہ میمنے کے برابر رہ گیا وہ کہیں کہ میمنہ بھی نہیں رہا ہم لوگ کہا وہ سنتے آئے ہاتھی کتنا بھی لٹ جائے بیل برابر رہتا ہے تو یہ تابیج کام تو کرتا بھائی کچھ لوگ اسی تابیج کے جاریے ستہ میں آئے کچھ لوگ ستہ سے گئے تو سستہ سندر اور ٹکاؤ تابیج ہے لیکن اس سے جنتہ کا نقصان ہوتا ہے اس لئے آج ہی میں بحث لے کر آیا بکرم راو صاحب آپ سے بات شروعات کروں گا بات کی میں نے کہا کہ جو بنیادی مسئلے ہیں جو آم آدمی کے آنگن میں مز کھڑے ہیں جو اس کی تھالی سے جڑے ہیں جو اس کی جیپ سے جڑے ہیں جو اس کے آتمرکشہ سے جڑے ہیں پریوار کی ہپازت سے جڑے ہیں ان مسائلز پر سربے نہیں ہوتا اگلیش یاداب یاداب بادی ہیں مائیواتی جاتاب بادی ہیں یوگی آدھیتنات کی سرکار ڈھاکور بادی ہے کہ نہیں ہے اس پر رائے دو اپنا اس رائے سے کچھ حاصل ایک بد دیماد کی بات اوپر چھئی ہے جے ایک گندی مکارات میں بات تو سربے کرا رہی ہے سربے کرانا ہوتا تو راجبیتی شاہد کا ساتھ ہوتا ہے میں کہتا آپ کہتے ہیں کس راج میں کتنے پلوں میں کتنا لوٹ ہوئی ہے اور کتنے سڑک خراب بنے ہیں اور سال بھر کے پہلے ٹوٹ گئے ایک گھاٹو پہلے کتنے پل گرے ہیں کس انجینئر نے کتنا کیا اس پہ سربے کراتے پتہ چلتا کس راز میں کتنا پھرستہ چار ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کس راز میں کتنے دنگے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں کس لانڈر آڈ میں کتنے مردر ہوئے اس پہ سربے کراتے ہیں اور آپ یہ کراتے کہ بجلی میں کتنی لوٹ ہوئی ہیں اس نے دو سال میں یوپی میں جو بجلی میں لوٹ ہوئی ہے کسی کو پتہ کتنا ہوا وہ کوئی سرگر ریپورٹ نہیں ہے اور ہم آخبار کے ساتھ ہی ہمارے نہیں شاپا اس باتے میں ایک چیرمن آدمی گرفتار ہو جیل بھیج دیا جائے اسے بڑھ کے ہو سکتے اے بھی مشنا یہ سب چیز نہیں سروے اس پہ کراتے آرتی خورت سے کراتے اب جاتی جاتی تو ایک کینسر چلا رہا اس دیش میں کئی صدیوں سے اس کینسر کی دوائی ابھی تک ملی نہیں ہے بھائی میں آپ پارٹی جو بڑی آدرش والی پارٹی تھی اس پرکار کی گھٹیا سروے کرائے گی اور کیا ان کا روڑ رہا ہے دن لی میں سوائے توڑنے کے سوائے سماس کو بگٹن کرنے کے ایک ساجیش کے طاعت مارے تانے بانے کو چھنے بن کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس پرکار کی گھرڑنی اپراد بھوچی دیا جائے بھائی اس پرکار کی گھرڑے ویشے پر کوالتی سرکار بھی کتنے ہوئے یہ کہنے کے بعد اکلیک شادنہ یادمان ودت تھی مانی اوٹی کے رات میں برامنوں کے اور دلکوں کے فائدہ ہوا باقی اپرکشا کی گئی لیکن کس نے بتایا کہ مسلمان باندو بارے میں کتنے کیا ہوا تو یہ بارے میں کیا ستنے کرا رہے ہیں یہ سربیدی پاتے ہیں لوگ جانتے ہیں شیز کو میں سمجھتا ہوں بھائی آپ کے بہت اچھا کام کیا اس بات کو اکھا کر لوگوں کو سوشلی پی بیورش کر رہے ہیں آپ اچھا کر رہے آپ کے چینل آئیوں گا کوئی چینل ایسی بھونڈی بھدی اور جھوٹی بات پہ دماغی پسند نہیں کرائی آئیں گے آپ کو پاس دوسرے چنل میں ونش راج دوبے ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی کی نیتا لگنا ہو سکتا ہے دوبے جی سیکڑوں بشے تھے جو ننکو اور رجاک کی زندگی سے جڑے تھے انہیں چھوڑ کر کہاں بس گئے مہاراج کون یادبادی کون جاتبادی کون ڈھاکور بادی کون وامن بادی دوبے جی ہمتاب جی جب ہم لوگ ڈلی کے چناؤں میں جب ہم لوگ ڈلی کے چناؤں میں میدان میں اترے تھے تو ہم جب جنتہ کے بیچ میں گئے تو ہم نے جنتہ سے ان کی رائے لی کہ آپ بتائیے کہ آپ کی سمسیاں کیا ہیں ڈلی کی سمسیاں کیا ہیں تو جنتہ نے ہم کو بتایا کہ سر یہاں پہ بجلی کی سمسیاں ہے یہاں پہ پانی کی سمسیاں ہے یہاں پہ اسپتال کی سمسیاں ہے یہاں پہ سرکاری سکولوں کی سمسیہ ہے تو جب یہ سمسیہوں کو وہاں پہ بتایا گیا تو ہم نے اس سمسیہوں کو سنٹر میں لانے کا کام کیا راج نیت کے سنٹر میں لانے کا کام آمادئی پارٹی نے دلی میں کیا اور اس کو سنٹر میں لانے کے بعد ہم نے لگا تار ان مدعوں پہ لگا تار ہم نے کام کیا اور آج جو دلی کی بے وسطائیں انہوں پورا دیش دیکھ رہا ہے اگر میں بات کرنا люدگا دلی کی نے بات کرنا اگر ہے تو پر آپ ان پر جانے کی بجائی اس پر کہاں خود پڑے کون ڈھاکور باڈی ہے کون بامن باڈی ہے کون یاد آب باڈی ہے کون جاتب باڈی ہے بلکل سریکھ جی огنیتاپ جی میں آ رہا ہوں تو جب ان تمام چیزوں کو لے کے ہم اتر پر دیسے میں آئے ہم جنتے کے بیچ میں گئے چائے وہ برامر سمودائے ہو ڈھاکور سمودائے ہو مسلم سمودائے ہو جاتاو سمودائے ہو چائے پاسی ہو چائے کرمی ہو سارے جب جنتے کے بیچ میں ہم آکسی میٹر کے مادیم سے جنتا کے بیچ میں گئے تو جنتا نے اس برامر سماج نے بھی کہا نشاد اور ڈلیس سماج نے بھی کہا کہ آپ کی دلی کی سرکار ان تمام جو بنیادی سمسیہ ہیں اس کے بارے میں ہم بھلی بھاتی پر چیت ہیں ہم جانتے ہیں کہ دلی کے سرکار اسکول نمبر ایک کے ہو چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ بجلی اور پانی کی سمسیہ ہے لیکن جنا مجھے بتائیے کہ مہارات جب آج ہماری تھانے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے جب ہر تھانے میں جاتی کو دیکھ کے سنوائی کی جائے گی جب ہم اس پردیس میں جندہ رہیں گے تب تو ہم آپ کی سکولوں کی اور اسپتالوں کی بیوستائیں لے پائیں گے تب تو ہم آپ بجلی اور پانی کی بیوستائیں لے پائیں گے تو جو یہ سربے کی بات آپ چھیڑ رہے ہیں یہ جو سربے ہوا ہے یہ سربے دراصل صرف اکیلے آمادی پارٹی نے یہ سربے نہیں کیا ہے یہ دراصل اکتر پردیس کی مانگتی جو اس تانہ سا سرکار میں ہر آواج کو دوا دیا جاتا ہے ہر تھانے میں ہر تھانے میں بیچے تک جوڑی ہے رکو بھائی رکو بھائی ابھی چناپ دور ہے ساری انیرزی آج ہی لگا دوگے تو بائیس تک کیا کروگے میں بیبیک سائلس کے پاس چلوں اس سے پہلے ایک بات کہوں یہ نوجوان ہیں ہمارے ساتھی ونشراج ان لوگ کو آگے راجنیت کرنی ہے بابو یہ دلی نہیں ہے جتنا بڑا پوری دلی ہے اتنا بڑا اکیلے بنا رہا سہے ایک یہ اس بات کو سمجھو آپ نے کہا مہمتر پدیش کے پاس جب گئے جاتیاں گناہی آپ نے کچھی کوری کورمی نشاد بامن تھاکور کائست لالا بھومیار سب گناہ دیئے اچھی بات آپ اتنی جلدی جاتیوں کا سماش شاتھ سمجھ گئے جس کو سمجھنے میں کانگریس کو 135 سال لگ گئے اچھی بات ہے ایک بات آپ کو بتا دوں سچائی بیویک سائلس کی سرکار تھی ابھی بہت پرانی بات نہیں تین چار چار پانچ سال پرانی بات ہے ہمارے مطرہ اکھلیش جی چپنسٹر تھے جو آپ نے کہا کہ ہم کو گاؤں گاؤں میں لوگ ملے جن نے کہا ہم دلی کی ساری بششتہیں جان گئے اگلے جی ایک یوجنا کے تحت کچھ بانٹ رہے تھے لیپٹ آپ ہو یا کوئی پرمان پتر ہو ادھیکاری کھڑے تھے ایک آدمی لینے آیا سرکاری جو بھی باٹ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اب ان کو پتا دیں کیا سو جا انہوں نے کہا ہم کو پہچانتے ہو اس نے کہا نہیں بولے ہم کو جانتے ہو بولے نہیں پتا یہ اتر پدیش ہے تیس کرونا کا ننکو اور رجہ کے دلی میں کوئی سارس پتال ہے وہ جان گئے ارے اپنے گاؤں کو اسپتال تو دیکھے نہیں یا ہم کو نہیں سمجھائے کرو یہ جو دوسرے جن لوگوں نے جمین پر کبھی پتر کارتا نہیں کہ ان کے بیچ میں بیٹھو تو چاہیے جو ہاں گتو دوست کیا ہم پرکھوں تک کا اتیاز جانتے ہیں ہم سے بہتر اتر پدیش آپ جان لوگے کبھی نہیں اور ابھی تو کبھی کتا ہی نہیں میں گیا دکھن راو صاحب آپ کے علاقے میں بہت بہت پرانی بتا رہا میں رہا تھے دس بارہ پندر سال پرانی آندھر کے کسی ریموٹ ایریا میں الیکشن کے دوران اڈوانی جی کے ساتھ تو ان کی سبھاواتھی میں تلاغ گھومنے لگا بہت لوگوں نے سمجھائے پونچا آپ بھی سن لوگار جی کہ بھائی کانگریس میں کون نیتا ہے تو انہیں کہا اندرہ اممہ اندرہ جی کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے آپ سمجھ رہے نا یہ بھارت ہے 20 سال میں یہ خبر نہیں پہنچے کہ اندرہ گاندھی نہیں رہی یہ جو جنا پہنچ جائے گی ہم ایسا مت کرو بھائی کھنٹ آ ہوتی ہے بیبیک سائلس جی اس سربے سربے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ وشے اور دوسرا آپ کی پارٹی کے لیے بھی اس میں ایک سوستی واشن ہے کہ جیسے اکھلیش یاداب یاداب بادی تھے اور مایابتی جاتاب بادی تھے کیا کہیں گے بھائی پھر کھلا فرکھا بادی ہوگا کیا یو پی میں جات جات کے بعد گوتر سب سے پہلے تو میں کے وکرم راہ سام کو پرنام کروں گا اور اپنی ڈیویٹ سٹارٹ کروں گا دیکھیں کہیں کہیں سنجے سیمون جو کی آم آدمی پارٹی کے سانسد ہیں ان کا اس طرح سربے کرانا ہم کو تو انوچیت لگتا ہے کیوں امیتاب جی اس میں تو کوئی ڈاؤنٹ نہیں کہ اس طرح کا سروے سرب سماج کو باٹ سکتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر کٹوٹا پھیلا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سروے کا لاب نہیں ہے یہ ہماری سمجھ سے پہلے اور جہاں تک سماج بادی پارٹی کی بات ہے انہوں نے ہم پہ بھی آروپ لگایا جہاں سماج بادی پارٹی کی بات ہے ہماری پچھلے سرکار میں جو آپ کہہ ہماری سرکار رہی اس میں ہماری جو بھی یوزنائے رہی چاہے وہ لیپ بانائے یہ سب جنتہ کی سبیدہ کی بنایا گیا تھا اس میں کون سا جاتی بات تھا ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو پولیس کرمیوں کی بھرتی ہوئی تھی جس کو آئی کوٹ نے بھی وید مانا کیا وہ جاتی دیکھ کی گئی تھی تو ہم اس بات سے پوری ترہ سنگی بیوز گاری بات کرتے بات کرتے بہت چیرے تھی بہت تیزی سے پیر پھیل بات کرتے لیکن اس طرح میتاب جی مجھے سماس کو بات کام ہے اور اس طرح بھور نندہ کرتے ایسے سروے نہیں ہونا چاہے چاہے وہ کوئی پارٹی ہو چاہے ہماری پارٹی کیوں نہ ہو اس طرح کے سروے نہیں ہو ٹھیک ایک بات اور یاد آگئی مجھے وہ بھی کہیں دھوں میرے پاس تو پرتک چکے انو وہ کتاب بالے نہیں بہیا کچھ ورش پہلے دوسرے منچ پر تھا تو ایک دن اچانک من میں آیا ہمارے بیسک شکشہ کے اسکول ہیں ان میں ایک اسٹرنگ کراؤں تو پچیس پچیس جلے آئیڈنٹیفائی کیے اور ان میں ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی جاؤ درہ ماشٹر سے اسٹرنگ کرو درہ ان کا جان دیکھو جو پڑھا رہے بچوں کو ایسے ایسے جواب آیا ابھی بھی یوٹیوب پڑھا ہے میرے دو چار کرو بھی ہو چکے اسکے باد ابھی بھی وہ ٹرول کر رہا ہے پوچہ بھارت کے پردھان منتری کون ہے نہیں پتا راشت پتی کسی کو بتا دیا بھارت کی رازدھانی جمہو کشمیر جنوری کی سپیلنگ نہیں آتی اس لئے ہم کہتے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیا ہے دل کو بہلانے کے لئے غالب خیال اچھا ہے بھارت میں ابھی کمیونکیشن کام نہیں جس دیش کا عام پچھڑا آدمی یہ نہیں جان پایا 20 سال بعد اندرا گاندھی جیسا tallest leader نہیں رہا اور وہ بھی سامانی مرتضی سے نہیں وہ یہ جان ہے کہ پنچم ریپورٹ میں چھٹی ریپورٹ میں لکھا اپنے بچوں کی سنکھیا تو یاد رکھنا مشکل ہے خیر جس راج نیت کے جس پروہ نے آپ کی چھپریہ اکھاڑ دی دیش سے اس میں پھر ویغ آرہا ہے پھر برزات آرہی ہے پھر باندھ کھل رہا ہے تو چوکو ڈنڈا بندہ لگے ہیں وہ مجھے لگ رہا پھر وہ بھی اکھڑ جائیں بھائی نہیں جب سمیدھان سبھا میں بحث ہو رہی تھی اور سمیدھان بند آتا بھارت کا تو ایک پرستا آیا تھا انجویا کا نام کیا رکھ جائے کام جی نے اس کو پیش کیا تھا اور پجید کم لہ پتری باچی نے اس کو پھر آگے بڑھا آیا تھا اس میں ایک بات کھالی پڑھوں گا آپ کو بتاؤ کھا 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 تھی اور کس بھاونہ سے چل لہی بھارت شبت کا اچار کر دی ہمیں بھگوان تفاگت کی یاد آتی ہے جنہوں نے للکار کر سنسار سے کہا تھا کہ بہجن ہیتائے بہجن سکھائے لوکام کم پائے جیون کا سنچادن کرو دیوتاؤ اور منوشیوں کے ہٹ کے لیے اٹھو جاگو اور سنسار کو گیان کے مار کا پردرشن کرو یہ بہجن بہجن سماج پارٹی نہیں تھی یہ بہجن ہیتائے مطلب کی ادھکانش لوگوں کے کلیان کی بھاونہ سے بھارت دیش کو نربان کرنے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ دیش کے ایک ایک آدمی کو نہیں لیں ساتھ میں ان کشت کو نہیں سمجھیں یہ بہو بہو جاتی بہو دھرمی بہو چھتری لوگوں کا دیش ہے اس میں کسی ایک آدمی کی بات کرنے سے پورا نہیں ہوتا اور جو سنجے سنگ جی نے اپنا یہ کیا ہوا ہے سروے یہ سروے سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اس میں کہیں کو سچا ہی نہیں ہے کارن کیا ہے کہ کہ سروے میں دکھائے گیا کہ ہتھکائیں ہو رہی ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے سرکاری وہاں بچوں کو پڑھائیں کوئی سادھن نہیں کیا جا رہا ہے روز گار نہیں ہے ہر چیز میں پریشانی ہے اس کا کہیں کوئی سرکر نہیں ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں اس بیچ برامنوں کی بڑی ہتھائیں ہوئی اس پہ کوئی دو رائے نہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہے باقی لوگ نہیں ہوئی دلیت کی بھی ہوئی یادو کی بھی ہوئی اور سب کی بھی ہوئی اور سب کے لیے ہر آدمی نے آواز اٹھائی اگر برامن کے لئے اٹھائی تو دلیت کے لئے بھی اٹھائی اور یادو کے لئے بھی اٹھائی سنجیو یادو کو دیفنے گئے ہاں تلیت بدھار کی آج پڑ دن ہتھی وہاں بھی گئے جب آدی آدھی مار گئے تو وہاں بھی گئے اور برامن کی جہاں جہاں ہتھی آئی جہاں جہاں وہاں بھی گئے تو یہ دیش کا صوروح ہے اور دیش کے صوروح کے ساتھ پہ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ خود سوچئے کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ آ رہے ہیں یہاں پہ پردیش چلاو لڑنے کے لیے پردیش کو کس بوڑ پر لے جائے گئے تو جات کی بات بات کیجئے آج آواز اٹھانی ہے تو اٹھائیے کہ ہمارا جس چی کی مل رہا ہوں پرثم چلن کے انتوں میں چلاو آمیت پوری کے پاس بھارتی انتا پارٹی کے پردن جی کے پاس ایک بات ضرور کہوں گا جات بھارت کی ساماج بیوستہ کا ایک مہت پون انگ ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتا چنانوی بیوستہ میں تو انکا رول ہے ابھی میں میں اتنا ہیپوکریٹ بھی کہہ دوں نہیں بھارت کی آدھ کالین پارٹی جو ہے جس کو ہم مدر اف انڈین پالٹکس کہیں کانگریس پرانے دور کی آدھ تو کانگریس میں بھی مار بابال مچا ہوا ہے اس نے بھی جاتیوں کا ایک رینوو بنایا تھا جس میں اس نے دو بڑے ورگ لیئے تھے برامان دلت اور پھر ایک مجھب لیا تھا مسلمان اس کو جوڑ کر جو حلال جی کے سمیش انڈرا جی تک وہ چلا وہ ایک رینو تھا لیکن کانگریس نے اس اتحاط کو ہمیشہ برتا کہ چیزیں بھونی نہیں ہو ابھدر نہیں ہو آبیس نہیں ہو تھوڑا تھوڑا چلتا رہے اور اس کا لاب ملا لینک آگریس نے اب حدرت تک چیزوں کو کبھی نہیں لے گئی اور امید بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں اس بات کو لے کے لوس سے مرتا ہے جب آدمی اتر پدیش میں یا دیش میں تو ہر جات اور دھرم کا آدمی مرتا ہے اتر پدیش کے سولہ جلے بار سے پر بھائی تھے وہاں تھاکور بھی ڈوبا بامن بھی ڈوبا کائشت بھی ڈوبا بھومیار بھی ڈوبا کچھی بھی ڈوبا کوری بھی ڈوبا کچوا بھی ڈوبا اور مسلمان بھی ڈوبا اگر جی ڈی پی گھٹی تو جی گئی اور کسی کی ڈالی سے پیاج بھی چلا گیا یہ سمسی جات پر آدھاریت نہیں اور جس کو کرو نہ ہو گیا اس کی کوئی جات نہیں ہو جن کی بات سروے میں ہے کہ یہ تھاکور وں کی سرکار ہے کیا اس کرو نا کال میں تھاکور کرو نا سے مکت ہیں یا بینا اسپطال گئے سانس آنے لگ رہی ان کی نہیں نا مول وشیوں پر راجنیت کیوں نہیں کندری ترکھتے آپ راج نہیں تا آمیت پوری جی دنیو آمیت آف جی میں وشی کو جو زیرے بحث آج آپ لائے اس کو لانے سے پہلے ایک بات کھلے مند سے سوئی کار کر تب آگے بڑھتا ہوں ہندوستان کی راج نیت میں حال فلال تو تمام تر issues رہیں گے ایموٹیو نون ایموٹیو دونوں لیکن کہیں نہ کہیں انر لیئر کے اندر کاسٹ کا ایکویشن یہ ڈائی آؤٹ نہیں کرتی کوئی کھلے پور پہ کوئی دبے طور پہ کوئی زیادہ بگر طریقے سے کوئی بھوڑی طریقے سے لیکن جاتی ایک بھارتی سماج کی اندر یتھارت کے روپ میں ہے اب اس کا واد کو کس بیویاد اور وطنڈ واد تک آپ لے جائیں گے یہ ایک الگ سوال ہے سامان طور پر بھارتی راجنیت کے اندر کسی بھی راجنیت دل کو لوگ تنتر میں ابھی وقتی کرنے اسامتی کرنے اور پارٹی کی یوج نائے اور کارکرم جنت تک لے جانے کی یا اس کی بنیادی آزادی لیکن جب آپ نے ایک بات کہی آپ نے ایک اینگل لیا کہ آلٹرنیٹی پالٹی لے کر آئے تھے آم آدمی پارٹی کے لوگ ایک اور چیز بھی لائے تھے پار درشتہ کی بات لے آئے تھے کہ پبلک ڈومین میں ہر چیز رہنی چاہیے اور پارٹی کی انٹرنل میٹنگز کا بھی آپ نے دیکھا تھا ان کیمرہ میٹنگز کے بھی شوٹ ہونے کی راج سبا نے وہ عام آدمی پارٹی کے یو پی کے ان چارج ہے اور راج سبا کے سانسد ہیں ایک الگ ڈائیمنشن ہے لیکن ہر چیز پوشیدہ رہی کب تک جب تک ایف آئی آر نہیں ہو گئی تب تک ہیڈن ایجنڈا ایجنسی کون ہے نئی معلوم او دیش مقصد کیا ہے نئی معلوم کون قرار آئے نئی معلوم اور دو لوگوں پر لی بیلڈ کر دیا کہ دو چھیتری دل ایسے ایسے ہیں کانگریس کے بارے میں رائے نہیں رکھی اور موجودہ سرکار کے بارے option one option two دے دیا یہ کیا کیوں پھر جب ایف آئی آر ہو بہت اچھی بات آپ نے کرایا دنیواز کوئی برائی کی بات نہیں لیکن بھئی کیوں کرایا کرایا اس لیے کہ انہیں لگا اتر پردیش میں اپوزیشن کا اسپیس جو ہے اس کے اندر کہیں ویکیوم ہے ایسا ان کا ماننا ہے اور اگر اس میں اپنی گاڑی تھوڑی سی لہا جائے کھائے نہیں بگرائے والا کھیلی چل جائے تو بھئی اس میں کیا برا یہ اس لیے یہ سروے کرا کر آپ نے کٹ کی ہانڈی چڑھائی اب نوجوان ساتھی ہیں ونش میں ان کے راجنیتک وقت پہ بہت ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن کہیں اشارہ انہوں نے مائنس سیٹ کا دیا دلی میں ہم ایسا سروے کر کام کرتے تھے اور وہ سکسسپل رہا اب ہم یہاں بھی ایسا سروے کر کر ایسا ہی کارکرم چلائیں اور سینٹر میں لائیں ایشو کو سینٹر میں لانے کا اپ ایڈن ایجنڈا ہو گیا لیکن سرویز کی مشوش سنیتہ کیا ہے لے لے سیکنڈ ڈاؤن سواغ 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 جاتی پر امیت پوری جی نے بھی کچھ سٹپنیاں کی میں چھوٹی سٹپنی کر کے پنکر کہہ رہے ہیں بھائی 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 لے گے چھوٹی سٹپنی کرنا چاہوں گا سب جانتے ہیں کہ سب روز نہ آتے ہیں اس میں کوئی چھوپی بات نہیں روکٹ سائنس نہیں لیکن گسل کھانے میں نہ آتے ہیں ہے نا یہی ساماج مریادہ ہے پوزہ گھر الگ ہے رسوئی گھر الگ ہے گسل کھانا الگ ہے جیسے راجہ نہ آتا ہے ویسے ننکو نہ آتا ہے جیسے پنڈیت جی نہ آتے ہیں ویسے رجاک نہ آتا ہے انتر نہیں لیکن بند دروازے میں نہانے کا چلن ہے یہی ساماج ویوستہ ہے جاتی کو بھی میں اسی روپ میں لیتا ہوں جیسے نہانے کو لیتا ہوں نہاتے ہیں سب لیکن دروازہ بند رکھئے اگر امیت پوری جی نہا رہے تو انکار بھائی کو پتا اشالینت ہو جائے پنکج چلے ایک چھوٹا سا بریک جل واپس آ رہے بند ریان ان ٹی وی کے ساتھ سروے تو لگ بگ سب ہی پارٹیا کرواتی ہیں لگ الگ طریقے سے کرواتی ہیں لیکن آپ نے جو سروے کر آیا اس سروے پر ہو رہے ہیں سوال سیدھے چل رہے مطاب جی کے پاس سر بکر مناب صاحب جو بات میں بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہا تھا بڑی سیدھی سپاٹ نہ ہاتے سب ہیں لیکن گسل کھانے دروازہ بند رکھا جاتا ہے سیاست میں اتنی کم سے کم بیوستہ تو رہے انشاشن تو رہے آپ نے دوبارہ بہت سنگش میں پورا سار پیش کر دیا جیسے شروع میں اتنا بڑھ انٹرو آپ نے دیا تھا سروے کرنے کا یہی ایک مقصد ہو گیا کہ ساجشن ایک بھرشت طریقے سے ایک چھچلی بات کو بھارا جائے چاہ اور بشا نہیں ہو سکتے اس بھی لائٹ چلی گئی تھی میں یہی ارز کر رہا تھا کہ سروے کرنا ہو تو آپ کرائیے کہ کس مکھی منتری کال میں پولیس ویوستہ ٹھیک رہی رہی بیجی ویوستہ ٹھیک تھی آپ یو پی کا چیئرمن بیجلی بورڈ کا جیل میں کیوں ایسا کمی ہوا ہے کس کون سا پول ادھ گھاٹن پہلے گر گیا اس پہ چرچہ ہو کئی مسئلے جس پہ سروے ہو گی مکھی منتری کال میں کیا کیا ہوا مکھی منتری وں کے کال میں کس ڈھنگ سے آرط آرط چیز بڑی ہے کر ونچنہ نئی بھی ہے لانڈ آرط ٹھیک رہا یہ مسئلے ہے یہ جانووج کے بہت ہی کمزور بات کو کینسر ہے جاتی اس دیش پر یگو سے عویت بھائی اس مسئلے کو پھر پیٹ رہے پھر اُبار رہے مجھے لگتا یہ آن پروفیشنل کانڈکٹ ہے یہ بہت بڑی بنیادی بات کہی ونش راست دو دو یہ بتائیے ایک سامان بہت بہتر سوال بنتا تھا سروے کے لیے آپ چاہتے تو ایسے پوچھ سکتے تھے کہ بہتر شاشن کس کا رہا پچھلے 20 برس میں 25 برس میں 10 برس میں جو بھی سمجھتے اور وہ مال سب اپنا پیس کیوں خراب سروے سروے پیس بنیادی بھر سروے پچھ سروے کس رہا چاہ چیت کر لیتے چاہ پٹ کر لیتے بات آجاتی نکل کہ نہیں دیکھیں امدبہ جی دیکھیں صرف دیکھئے جی در صل جو سروے آمادی پارٹی کے آدھرنی سانسر جی نے کرائی اس کی پیچھے ریزن تھا جب آمادی پارڈی کے مانی راج سبا سانسد جی نے یہ بات کہی کہ آج اتر پردیس میں کہیں کہیں ایک جاتی ویسے کی سرکار چل لی ہے اور اس جاتی ویسے کی سرکار نے چورانویں پرسن اتر پردیس کے نمازیوں کو انا چھوڑ رکھا ہے ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو جب اس بات کو مانی سانسد جی جی نے اٹھائی ہی تو ان کے اوپر یوگی آدھتنا جی نے نو سے دس فائر کروا دیئے اتر پردیس کے الگ الگ تھانوں میں سانسد جی نے کہا کہ اتر پردیس میں سترہ سو تھانے ہیں اور اگر ایک بھی تھانہ رہ گیا تو میں جانوں گا کہ آپ کا تھانے دار نہیں سنٹا اور آپ دیکھئے کہ جس بات کو مانی سانسد جی نے اتنی پرمکتہ سے رکھی تھی وہ درد دراصل اکیلے سانسد جی کا نہیں تھا اتر پردیس کی چوبیس کروڑ جنتا کا وہ در تھا اور جو آپ کو دیکھا کہ جب دیو مر دیویدی جو بدھائک ہے لاموہ کے بھارتی جنتا پارٹی کے انہوں نے صدن میں آواز اٹھائے کہ سرکار بتائے کہ سرکار میں کتنے برامنوں کی ہتھیا کر دی گئی رادہ موہن داس اگروال جی جو گورک پور سے بھارتی جنتا پارٹی کے بھی دائک ہیں ان کا بھی آڈیو آپ نے سنگی کی سریکیسو بتا رہے کہیں نہ کہیں جاتی بیشیز کی سرکار اتر پردیس میں چل رہی امیس دیویدی جو ان کے ملسی ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم برامنوں کا بیما کروائیں گے تو جڑا مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا سرکار یوگی آدیتنات جی اپنے بیدائکوں اور ملسیوں پر کروائیں گے بیوک سائلس میں کبھی اس بات سے سہمت نہیں ہوتا میں اتنا تھوڑی بات کہیں دوں پہلے یہ دھارنائیں پرپنچ ہے مردیا ہے انرگل ہیں تینوں شبد استعمال کرنا ہو پرپنچ مدھیا اور انرگل کہ نارائندر تیواری کے مکھی منتری رہنے سے برامنوں کو لڑڈو ملے نہیں 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 ہم اور پیچھے نہیں جائیں گوبید ملپن تک بکرم راو صاحب ہوتے وہ وہاں تک چلے جاتے وہاں تک نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کی اس مطی میں نہیں ہے وہ لوگ ٹھیک نارائندر جی کے سمیم ملا یوکار بابو تو ان کے بڑے قریبی تھے نہیں ملا یہ بھی یہ بھی گواہی دیں گے کیا ملائم شنگ جی کے مکھی منتری بننے سے سارے پچھڑے کروڑپتی ہو گئے نہیں 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 سارے یادم مست ہو گئے نہیں 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 اکلیش بابو کے سیپ منسٹر بننے سارے مسلم آرے سارے یادم مست ہو گئے اترہ نہیں 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 سیکڑوں کو تو میں ہی جانتا ہوں جن کے پاس ابھی بھی دھوتی نہیں یوگی جی کے چھپ منسٹر بننے سے جو بات ونش کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم کو کرانا پڑا کیا سارے تھاکور کانون سے پڑے ہو گئے نہیں 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 ہم تو آرے اس واتس اپ پر دن بھر میں اترہ پدیش بھر کی کم سے کم پانچ ہزار خبر آتی چھوٹی بڑی اس میں تمام آتے تمام تھاکور جیل بھیج دیئے گئے اینے سے لگ گیا کچھ لگ گیا بوال ہو گیا اندر ہو گئے کیا کوئی کانون سے اوپر کر سکتا ہے کوئی مائی کالال یا مایا باتین جی کے شاشنکال میں سارے جاتب رسمالائی کھا رہے تھے میں نے تو نہیں دیکھا اور آپ لوگوں سے زیادہ قریب سے میں نے شاشن دیکھے ہیں ڈیویک سائیلس نہیں جی بلکل آپ کی بات امیتاب جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو ہر انسان کو یا انڈیویجولی ہر انسان کو سیٹسوائی کرنا یہ تو بہت بڑی اس پہ تو بحث ہونی نہیں چاہی آپ ہر آدمی کو سیٹسوائی نہیں کر سکتے وہ بھی تریس چوبیس کروڑ کا پردیش ہے آپ ہر آدمی کو کیسے سیٹسوائی کرتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ڈیپینڈ کرتی کہ آپ نے کتنا کام کیا کیا ڈیولپمنٹ کیا آپ کی نیتیاں کیا تھی آپ پساشن کیسا تھا کیسا تھا اس پہ بحث ہو سکتی ہے دوسری بار ونش راج دوبے بیٹھے ہیں اب انہوں نے نام لیا جیسے آپ ویدھائیک جو تھے ہیں گورکپور کے رادہ مہن را سگروال جی جب وہ خودی مان رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے شویر ویشیشورک کی پارٹی ہے جب وہ خودی مان رہے ہیں کہ اپنے کارکرتاؤں سے بول رہے ہیں کہ تھاکروں کی پارٹی ہے نس مستق ہو کے رہو تو آپ کو سروے کرانے کی جروت کیا پڑھ رہی پہلے آپ بتا دیجئے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی خود مان رہی ہے امیتہ آپ جی یا یہاں کی لنگوہ کی تو ویدائک نے آپ کی ڈیویدی جی انہوں نے پرامنوں پر سوال اٹھا دیئے تو جب بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کو خود قبول کر رہی ہے تو سنجے سنگھ جیسے بڑے نیتا کو یہ سب پرنے کی ضرورت کیا میں پوری ساتھ کو نہیں سن پایا تھا آپ نے دماغ سے لائے اور ڈھونکے ٹھیک بات بیوک سالیلیس پروکتا کے طور پر آپ کا اچھا سٹروک تھا میرے اپنی دھارنائیں ہیں جو میرے اپنے اس انبھاو کال کی یاترہ کے دوران ڈبلپ ہوئی اور مجبوط ہوئی اندرہ گاندھی کے سمیں میں میں نے کچھ ایسے دیکھے لبوہ کے بدھائک جیسے لوگ جنہوں نے اندرہ گاندھی لانچن اچھال دیا ٹھیک میں نے دیکھے میں نے بہگولا کے ساتھ لانچن اچھالنے والے دیکھے میں نے نرائندہ تیواری کے ساتھ لانچن اچھالنے والے دیکھے انہی کی جات کے ٹھیک گئے کوئی کام کے لیے بولا نہیں ہوا منتیواری جی کو ہم جانتے ہیں اور پھر ڈیش 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 اب میں اس پر بستار منہ جاؤں گا وہ اس پر تشیش ہے اور میں ان کا بڑا سمبان کر رہا تھا بیوشنات پرطاپ کے ساتھ میں نے اس دیکھا اب سارے تھاکروں کو تو گاڑی نہیں دے سکتے آپ راج مہل اسے ہم چار بھاگی ہو جاتے ہیں دوسری پارٹی بھالا ہاتھ رکھ دیتا ہے بھائی یہ ٹکٹ بھی نہیں دیں گے تم کو ہمارے ساتھ آؤ اور لپیڈ لوں ان کو وہ پوری پارٹی پورے نیتا کی پرسنالیٹی پر انتیوٹ پڑی نہیں ہو سکتی اونکارنا جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ایک دم صحیح کہہ رہا دیکھئے آمیتا بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو یہ ہمارے جو میتر لوگ ہیں ہمارے ساتھی سائلس صاحب نے بھی بہت تیج بولا ہے اور سنجھے سنگھ نے تو کالیداز کی گھنکہ نبادی ہے مطلب یہ لوگ اس طرح سے تھاکوروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگلی سرکار آئے گی تو تھاکور ہی سب سے بڑا دوسپر ہوگا سب کا جیسے یادوں کے لیے اگلیس یادوں نے ایسا کر دیا کہ دوسری سرکار آتی ہے تو یہ یادوں کو اگلیس یادوں کا آدیمہ لیتی ہے ایسے ہی ان لوگوں نے اس کو کر دیا ہے آپ ہم کو جڑا ایک بات بتائیے کون سا تھاکوروں کا انہوں نے بھرہ کر دیا بھائی کہ تھاکور چیف سیکیٹری ہے کہ تھاکور کیا کہتے ہیں یہاں پر ہوم سیکیٹری ہے تھاکور کیا کہتے ہیں اس میں جیجی پولیس ہے جڑا دیکھیں یہ کی کابریٹ میں پرامڑ کتنے ہیں دینیش شرما رام دانیش شگنوتری شریکاند شرما اوبین تیواری نیل کنٹ تیواری ستیش دیویدی انیل شرما آنند سروف شکلا چندکا بشات اپاد جا بریجیش پاچھر سکیٹیش بہانا اتنے آجری ہیں بھائی کہاں سے کس طرح سے کون ہے کیا ہے اگر یہ برامڑوں کا ہی تو نہیں کر پا رہے ہیں مکھی سچیو جو شاشن چلاتے ہیں گرہ سچیو اور پولیس کے مکھیا دی جی پی تینوں بامن دو بستی ایک تیباری بھائیہ میرا میرا آپ سب لوگوں سے یہی ڈیویدن ہے کہ تھاکروں سے من تفرت کیجئے تھاکر بھی آپی کے بھائی بندوں ہیں اور تھاکروں کھرارے کر کے کوئی کام نہیں ہونے والا تھاکر ہو برامڑ ہو بنیاء ہو مسلمان ہو یادہ ہو سجول کاسٹ ہو یہ سارے کے سارے ہر دل میں ہے اور ہر جگہ ہے ٹھیک بات بہت اچھی بات کر کے موچھت مت کی لڑائی لڑنی ہے کہ ہمارے پردیس کے لائن آجر کیسے ہوگا ہمارے پردیس کے ششا بلا کیسے ہوگا روزگار کیسے بنے گا بہت اچھی بات ہوگا جی نے لسٹ پڑھ دی اچھا کیا کلیان سنگھ جس جاتی سے تھے وہ اس جاتی کا سنکھیا بہت چھوٹی ہے تو ان پر ہندو مسلم چسپا کیا جات سے معاملہ نہیں بنے گا کلیان سنگھ کے تو جتنے بھی فیصلہ لینے والے ادھیکاری تھے ان کی سرکار میں جو لوگ چلاتے ہیں سرکار ان میں لودھی کوئی نہیں تھا ایک بھی لودھی نہیں تھا میں لائٹر نوٹ پہ ایک بات شروع کرتا ہوں آپ نے اونکار جی کا ریفرنس دیا میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں ان کی پوری لسٹ سہی تھی ایک ستیش مہانا کونوں نے برامن کی کیٹیگری میں گن دیا وہ جاتی سے برامن نہیں کھتری ہے اور درباگی سے میں بھی سجاتی کھتری ہوں چلو دیئے کہ کار دیا کار دیا نا آگے پھر چاہتے ہیں جنڈیر وشہ پہ آتے ہیں مجھے کسی نے کھا جی کوری جانڈم کوری جانڈم نو 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 سیریس اس پوری راجنیت کی کیوئی بھی گھٹنا بینا بھاوارت اور یتھارت اور نیتھارت کے نہیں ہوتی دلی کے دنگوں سے جو پریشت بھومی تاہیر میاں نے بنائی آپ پارٹی کی اگوائی میں تو اس سے ایک کنسالیڈیشن آف ووڈ بینک کے ساتھ ساتھ ایک سو کالڈ اپیزمنٹ کا کنسالیڈیشن تو کر لیا اب اس کا ریپلیکہ یو پی ملانا ہے لیکن لگا کہ بہو سنکت سماج کے اندر انٹرود کرنے کے بینا بھئی ایک بڑا ایریہ تلاش ہو یادووں کو سپا کے ساتھ کرو اور جاتووں کو بسپا کے ساتھ کرو اور تھاکر ان کے ساتھ کرنے کے بعد پھر جرہ دیکھو کہ کتنا حصہ بنتا ہے تو جو سوشل انجینرنگ ستیش مشرہ جی نے کی تھی اس کا پارٹو سیکوال سوشل انجینرنگ سیکوال پارٹو سنجے سنگھ صاحب لے کر کے آئے اور اس کے پیچھے ایک ویل آوکسٹریٹڈ ڈیزائن ہے کہ اپوزیشن کے سپیس کو بھرو اور نون ایشوز کو سینٹر اسٹیج میں لاؤ جس کو ونش جی کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹر میں لاتے ہیں اسی طریقے سے مدھوکو یہ ہماری موڈر ساپرینڈی ہے ہر رجلے تک دل کی ایک موڈر ساپرینڈی ہوتی ہے آپ بھائی کریں بھرو کریں یا بھری کر دیں وہ ایک الگ ایشو ہے میں ایک پنگتی اور کہہ دوں یہ تیرا دیوانہ پن ہے یا میری نظروں کا خصور یہ تو وقت ہی تیہ کرے گا حضور لیکن یوپی میں اس طرح کے گاہبانہ سروے سے کام نہیں چلتا یہ اتر پردیش ہے حضور یہاں بہت کچھ اور کرنا پڑتا ہے تب دلوں کے راستے میں آ رہے جاتا ہے چلے ہمتاب جی کے پاس چلے سب بات گیٹھ پڑنے کے لئے پلیز سر تھوڑی کھلی بات کہہ لے گسل کھانے کا پورا دروازہ نہیں کھولتے روشن دان کھول دے جب اتری کھلہ کھل پھروکہ بادی ہوئی رہا ہے ایک بات جان لو خاص طور پر بیویک سائلس اور ونش یہ لوگ میری بات لکھ لیجے یہ بھی گوگل نہیں ملے گی سائلس اگر آگے نیتے گیری کرنی ہے تو سیکھلو اتر پردیش میں راج بھر کا نیتا ہونے کے لئے جلے کہ نہیں راج بھر کا نیتا ہونے کے لئے ہاں میں یہ مانتا ہوں آپ کی جاتی کا ایک بڑا حصہ آپ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے چودری چرن سنگھ ادھاران گناہ دیتا ہوں بشنات پرتاب نارائندت کلیان سنگھ بابو راجنات سنگھ مرائم سنگھ جی مائیابتی جی لیکن وہ جاتی کا حصہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کا اوپننگ بیلنس بھر ہے اس سے زیادہ نہیں یا یوں سمجھ لو وہ آپ کے پلات پر نیو کھدائی ہو گئی مکان تو بابو تب ہی بنے گا جب سب کو جوڑو گے چار جاتیاں اور جلیں گی چرن سنگھ جاتو کے نیتا رہتے تو چھپرولی سے باہر نہیں آتے عجیز سنگھ جاتو کے نیتا رہ گئے تو ڈیڑھ جلے میں رہ گئے اب تو ڈیڑھ میں بھی نہیں رہے اب تو محلے میں رہ گئے گلت کہہ رہا ہوں کیا کون ایسا مورک ہے جو یہ کہے کہ ملائم سنگھ یادوہ تک کنفائن تھے جو ایسا کہے وہ راج نیت کے لیے نرکشر ہے اپڑ ہے مور ہے ملائم سنگھ کے پاس ایک جاتیوں کا اور ایک بڑے دھرم کا ایک رینوہ تھا کولیزن تھا جس نے ان کو ملائم سنگھ بنایا اور پچاس سال تک پرہ سنگھیک رکھا اتر پردیش میں کاریان سنگھ سبہ دو پرسنٹ کی جات اس نے ان کو اتنا بڑا نیتہ بنا دیا کس گلت فیمی میں ہو اگر جات کی گنیت سے زیادہ سمجھدار ہو گئے تو میں دناؤں ہوں ان کے ساتھ کتنی جاتیوں کا سمجھلن تھا وہ اتر پردیش کی راج نیت کا ایک پرستان وندو تھا گھر یادو جاتیاں جو چھوٹی جاتیاں تھی پچھڑوں میں وہ سب کنسولیڈیٹ ہو کے بھاج پاک کے آنگن میں پہلی بار آئی تھی جیون میں کلیان سنگھ کے سمجھ میں جس میں مالی تھا نشاط تھا کے بڑ تھا سینی تھا غلط کہہ رہا ہوں کیا تب کلیان سنگھ نیتا ہوئے مائیواتی کو جاتبوں نے نیتا موکھے اندری بنا دیا کیا اگر مائیواتی 22% 23% consolidated بوٹ رکھتی ہیں تو اس کو نہیں تم لوگ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بوٹ 22% کہاں سے آیا یہ 22% جاتبوں کا بوٹ ہے کیا مائیواتی کا لوگ سبا میں ایک آدمی نہیں جیتا اس پہلی لوگ سبا چودہ والی میں اس میں دسیت گئے تکٹ وندن تھا لیکن مائیواتی کا بوٹ شیئر دونوں میں مرابر تھا اتراب تو جاتب میں رکھال دے دس راجیوں ملا کے نہیں ہوگا کہاں سے آیا بوٹ اس گلت پھینی ممت رہیے انیشیل اماؤنٹ ہو سکتی ہے آپ کی جات کہ گاڑی تھوڑی جھکا کے سٹارٹ کر لی کیک مار کے لیکن پھر باقی پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے ہے نا کبھل جات جات سے اگر کھیل ہو رہا ہوتا تو جتنے نام میں نے نیتاؤں کے بتائے یہ لوگ بڑے نیتا نہیں بن سکتے تھے کیا برامان کسی کو مکہ منتری بنا سکتے ہیں اتر پدیش میں نہیں یا تھاکور بنا سکتے نہیں کوئی جات اتنی پڑی بتا دی جو مکہ منتری بنا دے ارہ مکہ منتری چھوڑو سانسد بننا مشکل ہے جونپور میں ڈھاکور بنا دونوں نہیں ملے تو سیٹ نہیں جیتے کیا کریے گا ایسا کہیں اتر پردیش کے کسی جلے میں ایسا سمی کرن نہیں رامپور کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو چھوڑ دیجئے جہاں مسلم دھروی کرن کے چلتے ایک سمی کرن بنتا ہے باقی پورے پردیش میں کہیں نہیں ایسا اکیلے مسلمان بھی نہیں جتوا سکتے یہ بھی جان لیجئے کچھ سیٹ چھوڑ دیجئے سنبھل ہے امروح ہے رامپور ہے بس اس لیے جاتی کا گنگ جب سمجھئے تو اس میں ایک چیز کو دماغ میں رکھ اور ایک بات میں کہوں گا میں نے کبھی یہ سوئیکار نہیں کیا کہ جنڈر سے عام آدمی کا فائدہ ہوا ہو no 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 اندرا جی کے آنے سے اس دیش کو بہت سارا اچھا برا اوصر ملا آپات کال کا پرسنگ بھی ملا لیکن انہوں نے دیش کا مان بھی بہت بار بڑھایا حری تکرانتی ہے پاکستان کے دو ٹکڑے ہیں نیوکلیر کا پری یوگ تھا بہت سارے اچھے کام تھے لیکن آپ کہیں کہ وہ پہلی محلہ پدھان مانتری تھی بھارت میں محلہ کی دشا صدر گئی میرا اتر ہے نہی 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 جی ویسے میں جاتی کی سندر میں مانتا نا جاتی سے اگر کچھ کلیان ہوتا ہوتا تو کارپوری بابو بیہار میں مکھ منتری کب تھے تو بیابا کی پچھڑے مجبوط ہو گئے ہوتے پندرہ سال لالو جی رہے سارے پچھڑے مجبوط ہو گئے ہوتے نہیں نہی نہی پندرہ سال نیتی جی ہیں وہ آتی پچھڑے میں بیہار کے سب آتی پچھڑے رسمالہ ہی کھا رہے ہیں نہیں نہی اس لیے اس مٹھک میں مط پڑیے پورشارت پر رہیے پورشارت کی راجنیتی کریے کوشش کریے راجنیتی ویسی ہونی چاہیے جیسے ہائیوے ہوتا ہے ایک ہائیوے بنے گا تو جاتی پندھ مت مجھب سب سے پریج ہر آدمی اس پر چلے گا ویسی ہی راجنیتی ہونی چاہیے جس میں ہر آدمی جوڑ سکے ہر آدمی کے سپنوں کے لیے ساموہ آکانکھ کے لیے پردیش کی آپ سنگھرش کر سکے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا مہت بہت بہت شکریہ یہاں تو بس یہی کہ سکتے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی سروے کروایا بی جی پی سفا بس پا کو جاتی وادی سکتے